السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کے شٹل اگر خراب ہو جائیں تو اس کو رپیر کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرانے اور نئے شٹل میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کی کیا وجوہ آتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ نئو شٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ نوک ہوتی ہے اور یہ اس کی نوکی سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کی شیو یہ والی ہوتی ہے دیکھیں اور دوسرا چیک کریں دوسرے کی جو شیو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے تو اگر اس کی شیو خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کو مکمل رپیر کیسے کیا جاتا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ڈی بی ون سوئی لینی ہے جو سوئی کا یہ والا حصہ ہوتا ہے اسے بلیڈ والا حصہ بولتے ہیں اسے کٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ جتنا یہ جسٹنس ہوتا ہے جتنی یہ چڑھائی ہوتی ہے اتنی ہی موٹی نوک ہو نہیں جائے شیوٹل کی اگر شیوٹل کی نوک بری کو یا موٹی ہو تو پھر بھی مشین جو ہے وہ مسئلہ کرتی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا شیوٹل ہے اس کی جو نوک ہے وہ نیڈل کے بالکل کٹ پہ بلیڈ والی سائٹ پہ جسٹ ہو جاتی ہے وہ پرانا شیوٹل دیکھ لیں اس کی جو نوک ہے وہ خراب ہو چکی ہے یہ تھوڑی اسی نوک جو ہے وہ نیڈل کے کٹ کے ساتھ ٹکراتی ہے باقی سارا فاصلہ جو ہے وہ دور ہے اگر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو نیا شیوٹل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ پرانے شیوٹل کو مکمل طریقے سے رپیئر کر کے کیسے چلایا جا سکتا ہے تو چلیں شیوٹل کو کھولتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے رپیئر کرنا ہے اور مکمل رپیئرنگ سیکھنے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک رہیں تو یہ تین سکریو لگے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کھول لینا ہے یہ آپ دیکھیں شیوٹل کافی پرانا ہے پہلی بار اس کو کھول رہے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے کھول سکتے ہیں اگر کوئی سکریو آپ سے مس ہو جائے کھولے نہ تو آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور کپڑے کی مدد سے آپ نے شیوٹل کو پکڑ کے ایسے اس کو کھول لینا ہے اگر آپ کپڑا نہیں پکڑیں گے تو پیج کا سلپ ہو کے آپ کے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے کیونکہ میرے لگا ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے اس کو کھول لینا کھول لے کے بعد اب اس کے اندر جو یہ والا پیس ہوتا ہے نا جسے ہم اپنی زبان میں کولی بولتے ہیں اس کو آپ نے ایسے باہر نکال لینا یہ دیکھیں یہ باہر آ جائے گی اس کو باہر نکالنے کے بعد آپ نے یہ چیز جو اوپر پتری لگی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پوری کلیر ہے اس کے اوپر نیڈل وغیرہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پتری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس پہ آپ ناخن سے چیک کر سکتے ہیں کہ ناخن آپ کا اڑنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہ چار سکریو لگے ہوتے ہیں اس کو کھول لینا کھول لیں کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سربس کیسے کی جاتی ہے اور اس کو رپیر کیسے کیا جاتا ہے رپیر کا مکمل طریقہ دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ اپنا پرانا شٹل جو ہے وہ مرمت کر کے خود اس کو چلا سکیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سکریو آپ نے ایسے ہی بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے سکریو کھول لیں ہیں کہ سکریو کھولتے ہوئے پیچکا صاحب کے ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے اگر ہاتھ میں لگ گیا تو سارا کمیچی رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس پتری کو کھول لی ہے کھولنے کے بعد یہ چار پارٹ میں شٹل جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے آپ نے کپڑے سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا مین پارٹ ہوتا ہے شٹل کا اس کو رپیر کرنے کے لیے آپ نے ریگ مار لینا ہے ریگ مار لے کے اس کی جو یہ والی بیک سائیڈ ہوتی ہے نا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اس پہ داگے کے کٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور داگہ جو ہے یہاں پہ چل چل کے نشان بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ داگہ توڑتی ہے تو آپ نے اس کو بلکل کلیر کر لینا ہے بلکل صاف کر لینا ہے ناخن کی مدد سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ناخن جو ہے وہ وہاں پہ اٹکنا نہیں چاہیے بلکل کلیرٹی کے ساتھ صاف کرنے کے بعد آپ نے ڈائمنڈ فائل لینے ہے اور شٹل کو آپ نے بلکل بیلنس میں رکھ لینا ہے نہ شٹل جو ہے وہ رائٹ ہو نہ لیفٹ ہو نہ آگے نہ پیچھے بلکل سٹیٹ ہونا جائیے جیسے میں نے یہ رکھا ہے اب آپ نے ڈائمنڈ فائل لینی ہے اس کو پروپر طریقے سے آہستہ آہستہ اس کی نوک بنانی ہے بلکل سٹیٹ رکھ کے یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونی جائیے بلکل سٹیٹ میں ہونی جائیے اگر سٹیٹ میں ہوگی تب ہی نوک جو ہے وہ سیدھی بنیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں جیسے جیسے میں بنا رہا ہوں آپ نے ویسے بنا نہیں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل سٹیٹ نہیں بنی تھوڑی اسی لیفٹ فائلی سائٹ پہ جو ہے وہ مجھے ڈاؤن لگ رہی ہے یہ میں آپ کو بڑا کلیریٹی کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں چیک کریں یہ لیفٹ سائٹ سے تھوڑی اسی ڈاؤن ہے تو اس کو آپ پروپر کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے یہ آپ نے بلکل سیدھی رکھ لینی ہے رکھنے کے بعد آپ نے زیادہ دبانا نہیں ہے ریٹی کو ٹھیک ہے آپ نے بلکل پلین اور بیلنس ور رکھ کے سلولی اس کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نوک جو ہے وہ اب بن چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرے جو پارٹس ہیں اس کو کیسے مرمت کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دونوں شٹل کی نوک چیک کروا دیتا ہوں نئے کی اور پرانے کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریٹی کے ساتھ یہ دیکھیں نیڈل رکھ کے آپ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ نیڈل کا جو بلیڈ والا حصہ ہے جو کٹ ہے اس پہ پورا یہ فٹ بیٹھ رہا ہے تو اب یہ آگیا اس کا دوسرا پارٹ اس کو اب لگا کے ایک چیز چیک کرواتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ زیادہ نوک کو رگڑ دیں گے تو نیڈل جو ہے وہ کولی کے اس جگہ پہ لگے گی نیچے والی سگہ پہ جس سے سوئی جو ہے وہ گرم ہو کے داگہ توڑے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوک کو آپ نے زیادہ نہیں رکڑنا بس آپ نے تھوڑی سی سیدھی کرنا ہے اگر نوک چھوٹی ہو جائے تو پھر شیٹل کا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے ریتی جو ہے وہ دبا کے نہیں رکڑنا نہیں تو شیٹل کی نوک چھوٹی ہو جائے گی شیٹل بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چیز کا کیا فنکشن ہوتا ہے جب مشین آپ چلاتے ہیں تو یہ والی جو پتری ہوتی ہے یہ بلکل پلین ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ داگہ چلتا ہے اس کو صاف کیسے کیا جاتا ہے یہ اب بتاتا ہوں آپ کو آپ نے ریگ مار لینا ریگ مارنے کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل کلین اور واش کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی کسی قسم کا نیڈل کا یا داگے کا کسی بھی قسم کا کوئی کٹے یا کوئی نشان نہیں ہونے چاہیے یہ بلکل پلین اور کلین ہونے چاہیے یہ دیکھیں تھوڑا سا نشان ابھی رہتا ہے اس کو بلکل پروپور ہم صاف کریں گے اگر صاف کریں گے ہی تو داگہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا ادر واش داگہ ٹوٹتا رہے گا مشین کا یہ آپ نے بلکل اچھے طریقے سے صاف کر لینی ہے اوپر سے سائٹ سے بیک سے اگر تو آپ کے پاس گرینڈر مشین ہے تو اس پر بف پالش لگا کے آپ اس کو بف کیسے لگاتے ہیں بف لگانے سے جو چھوٹے موٹنشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے پالش کیا جاتا ہے اگر بف پالش نہیں ہے تو آپ رگڑے ہوئے ریگمار پر تھوڑا تھوڑا اس کو پالش کر کے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پالش کیسے کیا جاتا ہے یہ میں اب اس کو تھوڑا تھوڑا پالش کر رہا ہوں مگر بوف کے ساتھ پالشو اس کی ہے وہ پروپر ہو جاتی ہے بوف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں بوف کس لیے لگائی جاتی ہے اور کیسے لگائی جاتی ہے تو آپ نے بوف لگانے سے پہلے ریگمار کے ساتھ اس کو اچھے سے صاف کر لینا یہ دیکھیں یہ شٹل ہے اس کو بھی ہم نے ریگمار سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو صاف کر لینا اس کی بیک سیڈ یہاں پہ بھی دھگا چلتا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا نشان نہیں ہونا جائیے بوف نے جس صاف کرنا ہوتا ہے ریگمار نے نشان وغیرہ اور کٹ ختم کرنے ہوتے ہیں تو چلے میں آپ کو اب بوف کا طریقہ بتاتا ہوں بوف کیسے لگاتے ہیں آپ نے اس طریقے سے شٹل کو پکڑنا ہے اور ایسے بوف کے ساتھ آپ نے اس کو رگڑنا ہے اگر آپ کی پکڑ مضبوط ہوگی تب بھی آپ اس کو بوف لگا سکیں گے ادھروائی یہ شٹل جو ہے وہ ہاتھ سے نکل کے آپ کے بھی لگ سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے پوری سیفٹی کے ساتھ اس کو لگانا ہے اور جیسے جیسے میں لگا رہا ہوں آپ نے سیم اسی طریقے سے ویسے پکڑ کے لگانا ہے یہ نوک جو ہے یہ بلکل آپ نے صاف کر لی نہیں ہے کہ زیادہ کمال جو ہوتا ہے وہ نوکہ ہوتا ہے وہاں سے داگنے گزرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بلکل اس کو صاف کر لی اس کے بعد یہ پتری لیں بڑی جو ہم نے بلکل صاف کی تھی یہ بھی بلکل صاف ہونی چاہیے اس میں تھوڑا بہت بھی کٹ کا نشان نہیں ہونا چاہیے نہیں تو مشین جو ہے وہ داگہ توڑنے سے باز نہیں آتی باف لگانے کا طریقہ جو ہے یہ آپ نے پہلے اوپر والی سائٹ پہ لگا لینا ہے ایسے پھر نیچے سے ایسے اوپر کو نیچے والی سائٹ سے پھر دوسری والی سائٹ پکڑ کے آپ نے ایسے کیونکہ یہ مکمل جو ہے وہ واش ہو جائے اب یہ جو کولی ہے اس کے اوپر یہاں شٹل آگ لگتا ہے اس کو آپ نے پروپر طریقے سے صاف کر لینا اس کے بعد یہ جو سائٹ ہے اندر والی سائٹ اس کو آپ نے بلکل صاف کرنا ہے کیونکہ اس میں داگہ جو ہے وہ گرا دیتا ہے وہاں پہ چلنا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا نشان نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ نے پروپر طریقے سے باف لگا کے صاف کر لینا جیسے میں نے اس کو کر لیا ہے اس پتری کی ضرورت نہیں ہوتی صاف کرنے کی لیکن ہم سب کر رہے ہیں تو اس کو بھی کری لیتے ہیں کیونکہ یہ صاف کرنے سے اکثر ہاتھ سے نکل کے یہ لگ جاتی ہوتی ہے اس لئے اس کو ویسے ہی ہم واش کر لیں گے باف لگانے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا آئل لگاؤں گا یہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسے آپ نے آئل لگا لینا آئل لگانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی جو بھی اس میں کچھرا وغیرہ ہوگا سب ڈسٹ وغیرہ سب نکل جائے گی تو آپ کے پاس ایر ہے تو آپ باف لگانے کے بعد آئل کے ساتھ ایر ماریں اس کے بعد یہ سب کو صاف ہو جائے گا نہیں تو آپ یہ کپڑا لے سکتے ہیں کپڑے سے اس کو اچھے طریقے سے واش کر سکتے ہیں اب اس کو واش کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں جو بھی کسی قسم کچھرا ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کی آپ نے فٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو پروپر طریقے سے صاف کر لیں اور مزیقی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کچھرا جو ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ اگر اپنی آل والی ٹینکی میں تھوڑی سی ایک چمچ اگر ریت کی ڈال دیتے ہیں تو آپ کی ساری مشین برباد ہو جاتی ہے ایسی شٹل میں اگر کچھرا وغیرہ ہو چل چل کے شٹل خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے جیسے ہی کھولنا ہے ایسے اس کی فٹنگ کر لینی ہے فٹنگ کرتے ہوئے آپ نے جو پیچ کھولنے ہیں وہی لگانے ہیں کیونکہ اگر آپ دوسرے لگائیں گے تو وہ تو نہیں لگنے یہ دیکھیں تین سکریو جو لمبے ہوتے ہیں وہ اس پتری کو لگتے ہیں اور چار سکریو ایک چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ لگتے ہیں جو لمبے والے ہیں وہ آپ نے اس تین والی سائٹ پہ لگا لینے ہیں تو یہ سکریو آپ نے لگا لینے ہیں اگر تو شٹل میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم آتا ہے جیسے کہ داگہ توڑتی ہے مشین اور ٹاپ کرتی ہے دانہ دیتی ہے مکمل طور پہ رپیر کر لیا ہے مرمت کر لیا ہے اب یہ شٹل جو ہے وہ نیا لینے کی ضرورت نہیں پڑھنی اگر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ چکے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ نیا شٹل لانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ نے ایسے ہی جیسے میں نے اس کو رپیر کیا ہے آپ ایسے اس طریقے سے مرمت کر کے اس کو آپ چلا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ شٹل آویلیبل نہیں ہوتا بہت سے بھائی بہت دور دور سے ہم سے یہ پارٹ سمگواتے ہیں تو اس ویڈیو کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ بس ایک ہی ہے کہ آپ کو اس کا مکمل رپیر کا طریقہ آ سکے اور اگر آپ کی مشین جو ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کو خود مرمت کر کے ٹھیک کر سکے لین جی یہ بلکل مکمل فٹ ہو گیا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں پلے بھی نہیں ہے اور آپ دوسرے شٹل دیکھیں دوسرے میں بھی پلے نہیں ہے بلکل دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں تو یہ ہوتی ہے اس کی رپیر کرنے کے مکمل سیٹنگ آپ دیکھیں بلکل دونوں ہی ایک جیسے لگ رہے ہیں دونوں بھائی بھائی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور کمیٹس میں لازمی بتائیں کہ نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں اللہ حافظ